معجز سعمائین کرام حاضرین او ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومقفلتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من يوم الجمعہ فسعوا إلى ذکر اللہ آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا وصدق رسوله النبی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدس پڑھ کر کے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا تمام حاضرین ناظرین کو بھی مشرف کیا اللہ رب العصد کا ارشاد ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودیا للصلاة من يوم الجمعہ فسعوا إلى ذکر اللہ اے ایمان والو جب جمعہ کی آزام کو تم سنو تو فسعوا إلى ذکر اللہ اللہ کی ذکر و اذکار اللہ کی عبادت و بندگی کی طرف جاؤ جمعہ کی نماز واجب ہونے کے لیے گیارہ شرطے ہیں آج میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جمعہ کی نماز واجب ہونے کے لیے گیارہ شرطے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ کی نماز واجب نہیں ہے ہاں پڑھے گا تو سواب ہوگا مرد کے لیے جمعہ کی نماز پڑھنا افضل ہے بہتر ہے عورت کے لیے زہر کی نماز پڑھنا بہتر ہے گیارہ شرطیں کیا کیا ہیں یہ میں بتا دوں پہلی شرط ہے شہر میں مقیم ہونا جو شہر میں ہو رکا ہو ٹھہرا ہو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے واجب ہے دوسری شرط ہے صحت یاب ہونا مریض کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے ہاں ایسا مریض جو جمعہ کی نماز تک نہیں جا سکتا ہو یا جمعہ کی نماز پڑھنے جائے گا تو مرض بڑھ جائے گا یا مرض دیر میں اچھا ہوگا ایسا کوئی مریض ہو تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے ہاں اگر سے تمام جمعہ کی نماز پڑھنے جا سکتا ہو مرض بھی اچھا ہو جائے گا ان تمام چیز کا خوف نہ ہو تو جمعہ کی نماز فرض ہے ان تمام چیز کا خوف ہو کہ مرض بڑھ دائے گا مرز دیر میں اچھا ہوگا تو ایسے شخص کے اوپر ایسے مریض کے اوپر نماز فرض نہیں واجب نہیں ایسا تیماردار ہو جو مریض کو دیکھ بھال کرتا ہو اس کے جانے کی وجہ سے مریض کو دشواری ہوگی تکلیف ہوگی اس کے علاوہ کوئی نہ ہو ایسا تیماردار ہو جو مریض کو دیکھ بھال کرنے والا ہو اور اس کے علاوہ کوئی نہ ہو اس کو جانے کی وجہ سے مریض کو دکت ہوگی پریشانی ہوگی تو ایسے شخص کے اوپر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں واجب نہیں وہ جائے گا جمعہ کی نماز پڑھنے تو مریض کو دکت ہوگی پریشانی ہوگی اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ایسے تیماردار کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں تیسری شرط ہے آزاد ہونا غلام کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہاں آج کل جو ملازمت کرتے ہیں نوکر مزدور جو مزدوری کرتے ہیں ان کو جمعہ کی نماز پڑھنا فرض ہے اس لیے ان کو کوئی روک نہیں سکتا ہاں اتنی دیر کا اس کا مالک اس سے پیسہ کار سکتا ہے اور ملازم او مزدور وہ طالبہ بھی اپنے پیسے کا نہیں کر سکتے ہیں اتنی دیر کے پیسہ کا چوتھی شرط ہے مرد کا ہونا عورت کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں واجب نہیں مرد کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے پانچوی شرط ہے بالک کا ہونا نبالک کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہاں پڑھے گا تو سواب ہوگا چھٹی شرط ہے بلوگ آقل ہونا چھٹی شرط ہے آقل ہونا آقل اور بالک ہونا یہ دونوں شرطیں خاص جمعہ کے ہی لیے نہیں ہیں بلکہ ہر عبادت کے واجب ہونے کیلئے آقل اور بالک ہونا شرط ہے پاگل کے اوپر کوئی نماز نہیں پاگل کے اوپر روزہ نہیں پاگل کے اوپر حج نہیں کوئی بھی عبادت پاگل اور نبالک کے اوپر نہیں ہاں نبالک پڑھے گا تو سواب ہوگا اپاگل کے اوپر تو ہی نہیں ساتھوی شرط ہے اکھیارہ ہونا اندھے کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہاں ایساں تھا ہو جو تمام شہر گلی کچوں میں گھومتا پھرتا ہو بلا تکلک بلا پوچے اور بیگر مددگار کے جس مسجد میں چاہے جا سکتا ہو تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے واجب ہے اور نہیں جا سکتا ہو تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں آٹھوی شرط ہے چلنے پہ قادر ہونا مطلب لنگڑے کے اوپر اپاہیج کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہاں ایسا لنگڑا جو مسجد جمعہ تک جا سکتا ہو تو اس کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے نووی شرط ہے قائدی ہونا مطلب جیل میں ہو تو اس کے اوپر بھی جمعہ کی نماز فرض نہیں دسوی شرط ہے خوف نہ ہونا اگر بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا ڈر ہے یا مفلس کرزدار کو قائد ہونے کا ڈر ہے تو اس پہ جمعہ کی نماز فرض نہیں مقدب یہ کہ ایسا خوف ہو کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جائے گا تو اس کا کوئی سمان چورا لے گا اس کے گھر میں چور بھج جائے گا یہ ایسا ڈر ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھنے جائے گا تو اس کو ظالم کوئی مار دے گا اس کا دشمن کوئی مار دے گا اس کا دشمن راستے میں بیٹھا ہو اس کو تکلیف پہنچائے گا یہ ڈر ہو یا کوئی ایسا کرزدار ہو کہ وہ جائے گا جمعہ پڑھنے کے لئے تو اس سے پیسہ مانگے گا یہ ڈر ہے اور اس کو دینے کی صلاحیت نہیں ہے اتنا پیسہ اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ کرز ادا کر سکے اور وہ کرز جائے گا جمعہ کی نماز پڑھنے کرزدار تو اس سے مانگے گا پیسہ یہ ڈر ہو تو ایسے ڈر کی وجہ سے جمعہ کی نماز پرزنے واجب نہیں گیارگی شرط ہے آندھی یا پانی یعنی یہ چیزیں اگر اتنی سخت ہیں کہ ان سے نقصان کا خوف ہو تو جمعہ کی نماز پرزنے اتنی تیز آندھی چل رہی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جائے گا تو نقصان ہوگا یا اتنی تیز بارش ہو رہی ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے جائے گا تو پریشان ہوگا یا کولے پڑھ رہے ہو برف کے گولے گر رہے ہو آسمان سے کولے گر رہے ہو یا اتنی تیز سردی ہے جو جمعے کی نماز پڑھنے جائے گا تو کامپنے لگے گا تھررانے لگے گا بہت تیز سردی سخت پڑھ رہی ہو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جمعے کی نماز فرض نہیں واجب نہیں ہے ہاں ان تمام چیز نہ ہو تو جمعے کی نماز فرض ہے ان میں سے اگر سے ایک بھی جو گیارہ واجب بتائی گئی ان میں سے اگر ایک بھی نہ ہو تو جمعے کی نماز فرض نہیں واجب نہیں ہے ہاں پڑھے گا تو سواب ملے گا آقل بالک کے لیے تو ضروری ہے بہتر ہے کہ وہ جمعہ کی نماز پڑھے اور عورت کے لیے ہے کہ وہ زہر کی نماز پڑھے افضلے گیارہ شرط ہے پہلی شرط مقیم ہونا شہر میں سہتیاب ہونا آزاد ہونا مرد ہونا بالک ہونا آقل ہونا اکھیارہ ہونا چلنے پہ قادر ہونا قید سے آزاد ہونا کسی کا خوف نہ ہو آندھی پانی اولے سے بچنا ان تمام چیزیں گیارہ جو وجوبے جمعہ بتایا گیا کہ جمعہ کی نماز واجب ہونے کے لیے گیارہ شرطے ہیں ان میں سے اگر ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ کی نماز واجب نہیں فرض نہیں اور سب ٹھیک ٹھک ہے تو جمعہ کی نماز بے گیر کسی عذر شرعی کے چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے اللہ رب العصد کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے استغفراللہ رب من کل زمی واتوب علی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ מ�arez معرکاتہ mourning بے ورحمت اللہ وبرکاتہ تو حکر کچھ جو نماز کہ نماز rouوں